میں نے میری وائف کو بولا کہ مجھے بریڈ کھانی ہے تو مجھے بریڈ بنا کے دے دو تو میری وائف نے بریڈ کو پانی میں ڈال دیا اور اس کے اوپر اس نے ڈال دیا پیاج اور ہری مرچی تو میں نے اس سے کہا کہ ارے بھائی تم یہ کیا کر رہی ہو تم کیوں بریڈ کو خراب کر رہی ہو میں نے تمہیں بریڈ بنانے کو بولا ہے نہ کہ اسے خراب کرنے کو تو میری وائف بولتی ہے کہ میں اسے خراب نہیں کر رہی ہوں بلکہ آپ کے لئے ایک ایسی خاص چیز بنا کے تیار کر رہی ہوں جو یا تو آپ باہر کھاتے ہو یا پھر آپ اسے اون لائن اوڈر کرتے ہو آگے کی جان کری دوں دوستو اس سے پہلے آپ ہماری یہ ویڈیو دیس کے کون سے کونے سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے جرور بتائیں تاکہ میں آپ کو تھینکس کر سکوں پچھلا تھینکس جاتا ہے دیپک جی کو مہاراشترا سے اور ممتہ جی کو کانپور سے تو میں نے اسے کہا ایسی کون سی خاص چیز ہے جو میں ایکسر باہر کھاتا ہوں یا پھر اون لائن اوڈر کرتا ہوں تو میری وائف بولتی ہے کہ ہے ایک ایسی خاص چیز بس آپ ویٹ کیجئے اگر میں آپ کو ابھی بتا دوں گی تو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اس لئے آپ تھوڑا ویٹ کیجئے تو میں نے بولا چلو ٹھیک ہے تو مجھے بتاؤ پھر میری وائف نے اس میں ایڈ کر دی سو جیسے ہی میری وائف نے اس میں سو جی ایڈ کی تو میں نے میری وائف کو بولا کہ ہی تم اس کا چیلا تو نہیں بنا رہی ہو تو میری وائف بولتی ہے کہ بلکل نہیں میں اس کا بلکل بھی چیلا نہیں بنا رہی ہوں بہتی خاص چیز آپ کو بنا کے دے رہی ہوں جو آپ کو بہتی زیادہ پسند آئے گی اور آپ کو کھانے میں بہتی زیادہ ٹیسٹی لگے گی اکثر اس کے ہم جب بھی اون لائن اوڈر کرتے ہیں یا پھر مارکٹ میں بہار جا کے کھاتے ہیں تو یہ کافی مہنگے داموں میں ہمیں ملتی ہے لیکن اسے ہم بہتی سستے داموں میں گھر پہ بنا سکتے ہیں تو میں نے بولا چلو ٹھیک ہے اور یہ پانی تم نے اس میں کتنا ڈالا ہے یہ بھی تو بتاؤ تاکہ ہمارے ویورز کو بھی تو پتا چل سکے تو میری وائف بولتی ہے کہ ایک کپ ہم نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے اگر ہمیں تھوڑا اور پانی کی جرورت پڑے گی تو تھوڑا تھوڑا ہم اس میں پانی ڈالتے رہیں گے لیکن ہمیں پانی کی جرورت نہیں ہے اب میں اس میں تھوڑا سا آدھی چمچ نمک ڈال رہی ہوں اور آدھی چمچ اس میں ایڈ کر رہی ہوں مرچی اب اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیجئے اور مکس کرنے کے بعد آپ کو اس کو اچھے سے پکانا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کا کلر پورا کا پورا چینج ہو چکا ہے میں نے بولا چلو ٹھیک ہے جلدی جلدی بناوں مجھے بھوک لگی ہے تو میری وائف بولتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے اب تو یہ بن گیا ہے آپ ایک کام کیجئے اس کو دو حصوں میں آپ ڈیوائیڈ کر لیجئے میں نے بولا چلو ٹھیک ہے دو حصوں میں تم نے اسے ڈیوائیڈ کر لیا ہے آگے کیا کرنا ہے تو میری وائف بولتی ہے کہ اسی پین کو صاف کر کے آپ کو اس میں ایک چمچ ایڈ کرنا ہے گھی اور اس گھی کو اچھے سے تھوڑا سا گرم ہو جانی دیجئے اور اس کو کچھ اس طریقے سے اچھے سے فیلا لیجئے فیلانے کے بعد جو ہم نے دو پارٹ کیے تھے اس کو اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے سیٹ کر دینا ہے میں نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے اچھے سے سیٹ کرنے کے بعد اس پہ کیا کرنا ہے تو میری وائف بولتی ہے کہ اس طریقے سے جو آپ باہر مارکٹ میں پیزا کھاتے ہو جو آپ کو کافی مہنگے داموں میں ملتا ہے وہ ہم گھر پہ ہی بنا کے تیار کر لیں گے پھر ایک سائٹ سے پکنے کے بعد آپ اس پہ اچھے سے سوس ایڈ کر دیجئے اور اس سوس کو آپ اس طریقے سے اچھے سے سپرنکل کر دیجئے میں نے بولا کیا یار سچ میں یہ ہمارا گھر پہ ہی پیزا بن کے تیار ہو جائے گا تو میری وائف بولتی ہے کہ ہاں سچ میں گھر پہ بن کے پیزا تیار ہو جائے گا اب ہم اس میں تھوڑی سجاوٹ کے لیے پیاز لگا دیتے ہیں پیاز کے ساتھ ہم اس میں ٹاماتر ہری میٹس جو بھی ساری چیزیں ہم پیزا کے اوپر لگاتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے میں نے بولا واہ یار تم نے تو کمال کر دیا اب میرے کو جب بھی پیزا کھانے کا من ہوگا ہم گھر میں ہی کھائیں گے نہ کی بہار کیونکہ بہار والا پیزا کافی مہنگے دابوں میں ملتا ہے اور پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں کون کون سی چیزیں ڈالی ہے لیکن یہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے بن کے تیار ہو رہا ہے تو میری وائف نے بولا ہاں تب ہی تو میں آپ کو بولتی ہوں کہ ہمیں ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ گھر پہ ہی بنا کے تیار کرنی چاہیے جتنا ہمیں مشکل کام لگتا ہے اتنا ہے نہیں بلکہ اچھے سے یا جھٹ پڑ سے گھر پہ بن کے تیار ہو جاتی ہے اور اب ہمیں اس میں ایڈ کر دینی ہے چیز جتنی آپ کو چیز پسند ہو اتنی آپ اس میں چیز ایڈ کر دیجئے مجھے تھوڑی چیز جیادہ پسند ہے دوستو تو میں نے میری وائف کو تھوڑا چیز اس میں ایڈ کرنے کو بولا اور پھر پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا اور پھر اس کو آپ اچھے سے گھوما لیجئے اور اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارا جو پیزا ہے وہ گھر پر ہی تیار ہو گیا ہے دوستو آپ بھی ایسے پیزا گھر پر ہی تیار کر سکتے ہو مارکیٹ کی وجہے بہت ہی سوادیش اور یمی ہمارا جو یہ پیزا ہے بن کے تیار ہوا ہے آپ کومنٹ بوکس میں ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتانا کہ آپ کو یہ ہے پیزے کی ڈسک کیسی لگی اب میں چلتا ہوں دوستو مجھے دیجئے الویدہ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا دھیان رکھئے گا میں ملتا ہوں آپ کو ایک ایسی ہی اور انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ جانے سے پہلے دوستو دنیا کے کون سے کونے سے آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں جرور بتائیں تینکیو با بائی